کیا بیریئر ٹاؤن ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے؟ آج کیسے ویڈیو میں جو سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا ٹاپک ہے آج کل اس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ بیریئر ٹاؤن کی ہسٹری کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بیریئر ٹاؤن نے پریزنٹ لیگ کس سٹیٹس میں سٹینڈ کرتا ہے اور بیریئر ٹاؤن فیوجر میں کہاں پر سٹینڈ کرے گا سب سے بات کرتے ہیں بیریئر ٹاؤن کے سٹارٹ سے بیریئر ٹاؤن نے پاکستان میں ایک نئی انڈسٹری انٹرڈیوز کروائی تھی جس کا نام تھا ریل اسٹیٹ اور ریل اسٹیٹ سے الائیڈ انڈسٹری جتنی تھی آراؤن آپ کہلیں کہ 28 انڈسٹری ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی اگر بات کریں آراؤن 55 سے 58 انڈسٹری ایسی ہیں جو کہ ریل اسٹیٹ سے منسلک ہیں بیریئر ٹاؤن کی وجہ سے ان انڈسٹریز میں بہت زیادہ روزگار کا لوگوں کے لئے مواقع پیدا ہوئے تھے اور لوگوں نے بہت زیادہ اس میں روزگار حاصل کیا تھا اس لیے اس انڈسٹری کی پاکستان میں ایک خاص اہمیت حامل ہے اور 2020 میں ریل اسٹیٹ کو انڈسٹری کا درجہ دیا گیا تھا اب بیریئر ٹاؤن کے سٹیٹس سے بات کریں تو بیریئر ٹاؤن جو ہے پاکستان پائنئر ہے یعنی کہ سب سے پہلا پوجیکٹ ہے جنہوں نے پاکستان میں ریل اسٹیٹ کو ماس سکیلنگ پر کیا تھا پریویسلی ڈیفرنٹ آتھورٹیز ایسی تھیں جیسے لاہور کی بات کریں تو لاہور ڈیولپنٹ آتھورٹی اسلامباد کی بات کریں تو کیپٹل ڈیولپنٹ آتھورٹی راولپنڈی کی بات کریں تو راولپنڈی ڈیولپنٹ آتھورٹی اور کراچی کی بات کریں تو کڈی اے کراچی ڈیولپنٹ آتھورٹی ان کے انڈر یہ چیزیں تھیں کہ وہ ڈیفرنٹ ایریاز میں نئے پروجیکٹس کو ڈیولپ کرتے تھے اور اس کے بعد ان کو عام لوگوں تک وہ سیل کرتے تھے اس کا سہرہ بیریئر ٹاؤن کے ساتھ جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ایک نئی بنیاد رکھی اور نئی ریل اسٹیٹ سیول لوگ سیول وینڈرز جنہوں نے پاکستان میں ریل اسٹیٹ کو ایک بڑے میسکل پر کام کیا پاکستان میں جو سب سے دو بڑے برینڈ ہیں جس میں بیریئر ٹاؤن ہے ڈی ایچے ہے اور ریسنڈلی بھی کپیٹل سمارٹ ایک بہت بڑے برینڈ کے طور پر بن کے سامنے آیا ہے تو ان تین برینڈز کے علاوہ ڈیفرنٹ ایسے سیول چھوٹے برینڈز بھی ہیں جنہوں نے اپنے اون پیٹ ڈیفرنٹ پروجیکٹ کا انیشیئٹ کیا تو سب سے پہلے اس کا کریڈٹ ملک ریاض کو جاتا ہے جنہوں نے پاکستان میں ایک نئی انڈسٹری کا آغاز کیا اور لوگوں نے اس میں بعد میں سٹیپ ان کیا اب بیریئر ٹاؤن کرنٹ سٹیٹس کے ایک بات کریں تو بیریئر ٹاؤن اس ہم اتنے پیسے ادا کریں گے تاکہ ہمارا نام بیچ میں سے کیس میں سے بالکل فری ہو سکے اس لیے آج کی ڈیٹ میں بیریئر ٹاؤن نے گورنمنٹ اور پاکستان کو ساڑھے چار سو رب پلس اماؤنٹ ایسی ہے جو پے کرنی ہے اور کچھ اماؤنٹ ایسی ہے جو ادا ہو چکی ہے اب اگر دیکھیں فیوچر میں بیریئر ٹاؤن کا آج دیفالٹ کر جاتا ہے تو اس کا کس پہ زیادہ اثر ہوگا اور اس کا کس کو زیادہ فائدہ ہوگا بیریئر ٹاؤن ڈیفالٹ کرتا ہے تو سب سے زیادہ جو اس کا نقصان ہوگا وہ ہوگا بیریئر ٹاؤن کے ریزیڈنٹس کو جس میں بیریئر ٹاؤن راولپنڈی اسلامباد بیریئر ٹاؤن کراچی بیریئر ٹاؤن لاہور بیریئر ٹاؤن نواب شاہ ان سب کے جو رہائشی ہوں گے ان کے جو پلوٹ سے قیمتی ہوں گی کافی حد تک زائر بیریئر ٹاؤن میں گراوٹ آئے گی جس کا ایکزیمپل آپ بیریئر ٹاؤن کراچی میں لے بھی سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت جو پلوٹ قیمت تھی کنال کی جو ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے دو کروڑ ساٹھ دو کروڑ ستر لاکھ روپے تھی آج ایک روڑ تیس ایک روڑ پینتیس لاکھ پہ ہے تو صرف ایک نیگٹیو نیوز نے بیریئر ٹاؤن کی مارکٹ اور کتنی بری طرح جو ہے وہ ہلایا ہے اس سے اب اندازہ لگا سکتے ہیں اب جن لوگ کے بیریئر ٹاؤن میں گھر ہیں اور ان کو آٹھ لاکھ ممبرز ہیں جن کے بیریئر ٹاؤن میں انویسٹمنٹس ہیں اور وہاں وہاں پہ رہائش پذیر ہیں اور ایسے ہزاروں لوگ ہیں یا لاکھوں لوگ ہیں جن کے بیریئر ٹاؤن میں ڈیفرنٹ سیکٹرز میں پلوٹس ہیں وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ بیریئر ٹاؤن ڈیفالٹ کرتا ہے تو ان کی انویسٹمنٹ میں بہت زیادہ نقصان ہوگا اب میرا اس پہ کیا رہا ہے میرا نے خیال کہ بیریئر ٹاؤن ریسنٹلی میں ایک ملک ریاض صاحب کا بیان بھی سن رہا تھا انہیں کہا تھا کہ ہم نائنٹی نائنٹی فائیو نائنٹی نائنٹی سیکسے پاکستان میں ڈیفرنٹ اداروں کی ہاتھ ہوں ڈیفرنٹ لوگوں کے ہاتھ ہوں یا ڈیفرنٹ شخصیات کی ہاتھ ہوں ہم بلیک میل ہوتے آئے ہیں لیکن اللہ کا کرم ہے کہ بیریئر ٹاؤن آج بھی مارکیٹ میں سب سے بڑا ایشیا کا ڈیویلپ پر ہونے کا عزاز حاصل ہے کہ بیریئر ٹاؤن پاکستان میں ایک نئے برینڈ کی فارم میں اور ایشیا کا سب سے بڑا پرائیوٹ ہاؤسنگ ڈیویلپر بیریئر ٹاؤن اور ملک ریاض صاحب ہیں اب اس کیس میں دیکھا جائے کیا بیریئر ٹاؤن ڈیفالٹ ہوگا میرا نئی خیال اگر بیریئر ٹاؤن ڈیفالٹ سکتا ہے کہ بیریئر ٹاؤن کولیٹرل کے طور پہ جو ملک ریاض صاحب کے نام پہ ہی ہیں بیریئر ٹاؤن کے نام پہ پرسنل پرپرٹیز ہیں وہ کولیٹرل پہ دے کے ڈیفالٹ ڈیکلیئر کر کے جو چار سو ساٹھ رب کا جرمان ہے اس میں سے چند عرب روپیہ دے کے وہ اس کیس سے فری ہو جائیں لیکن نقصان جو ہے وہ میس کے لنگ پہ ہوگا یعنی کہ نقصان کے ذمہ دار جوں گے وہ خربوں میں ہوگا جو عام جنتہ کا ہوگا عام میمبرز کا ہوگا عام لوگوں کا ہوگا اور ملک ریاض اور بیریئر ٹاؤن اس میں چند عرب روپیہ دے کے اس میں سے فری ہو سکتے ہیں لیکن اب میں پرسنل رائے کی بات کروں جہاں تک بیریئر ٹاؤن کے ریکارڈز کو ہم جانتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ بیریئر ٹاؤن اس کو کبھی ڈیفالٹ کی طرف لے کے جائے گا کیونکہ بیریئر ٹاؤن کا نام جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک بہت بڑے ڈیفالٹ کیا ہے اگر بیریئر ٹاؤن ڈیفالٹ کرتا ہے تو بیریئر ٹاؤن کا نام مٹی میں مل جائے گا اور بیریئر ٹاؤن فیوچر میں اپنا کوئی بھی برینڈ جو ہے اس کو اس طرح سے لانچ نہیں کر پائے گا جس کی اگزیمپل آپ دیکھ لیں کہ بیریئر ٹاؤن نے صرف پشاور کی لانچنگ کی ہوا چلی تھی مارکیٹ میں اور ستائی سٹائی سرب کے مارکیٹ میں فارمز بگ گئے تھے لاکھوں لوگوں نے یا ہزاروں لوگوں نے بیریئر ٹاؤن کے فارمز خریدے تھے جو کہ فیوچر میں بیلٹنگ کے بعد ان کو بوکنگ ملنے تھی تو بیریئر ٹاؤن کا اتنا بڑا نام تھا کہ صرف ایک اناؤنسمنٹ پہ انہوں نے اتنے زیادہ پیسے مارکیٹ سے اٹھا لیے تھے تو بیریئر ٹاؤن ڈیفالٹ کرنے کی پوزیشن میں بلکل نہیں ہے میرا نکال کے بیریئر ٹاؤن ڈیفالٹ کرے گا تو جن ٹاؤن ڈیفالٹ کرے گا تو جن